السلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بچوں میں زیادہ استعمال ہونے والا سیرپ جو کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو بچوں میں جو ہے لڑی سمٹمز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں تو ان سمٹمز کو ان سمٹمز سے ریلیف کے لیے جو ہے یہ سیرپ جو ہے وہ پرسکائب جو ہے وہ کیا جاتا ہے ریجیک سیرپ کے پر بات کریں گے ریجیک سیرپ جو ہے وہ ٹیبلٹ میں بھی اویلیب ہے اور سیرپ کی صورت میں بھی اویلیب ہے اور ب سیرپ جو ہے وہ پرسکائب جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے ہر فائف ایمل میں جو ہے اس علرجی سیرپ کے اندر جو ہے فائیف میلی گرام جو ہے سیٹرازین ہائیڈرو کلوریڈ جو ہے وہ انٹی ہیسٹامین اور انٹی الرژیک ہے جو کہ ہلپ کرتا ہے تو ٹریٹ علرجی سمٹمز ان علرجی سمٹمز کے اندر جو ہے رنی نوز ہے سنیزنگ ہے اچھی نوز ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوک نوز ہے ناک کا بند ہو جانا اس کے ساتھ ساتھ نہ کے اندروں حصہ میں جو ہے وہ سوجش ہو جات ہے چھنکیں آنا گلے کا خراب ہو جانا اور گلے کے اندر جو ہے ریشہ گرنا جس کو ہم کومن زبان میں جو ہے کہتے ہیں کیرہ کہتے ہیں کیرے کا گرنا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آنکھوں میں سے پانی بہت زیادہ جو ہے آنا تو یہ سارے جو ہیں وہ اللرڈی جو سمٹمز ہیں ان سے ڈیلیو کے لیے جو ہے اس سیرپ کا جو ہے استعمال کروائے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کروائے جاتا ہے فورٹریٹنگ سکن اللرڈی جس کے اندر ایکزیما ہے ڈرما ٹائٹلز ہے جو کے خالش کی ایک ٹرحANKی جو ہے قسم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائیپس ہیں جن میں جیسے جس کو کہتے ہیں جسم کے پر آہ جو ہے وہ تھپڑ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں اس کا پر جانے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی انسیکٹ جو ہے وہ بائٹ کر لیتا ہے کار لیتا تو اس کے بعد بھی آہ جو ہے آپ کوErلرgی جو ہے اس کے سیمٹم چوہے ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں تو ان سارے سیمٹمز سے سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے اس سیرپ کا استعمال جو ہے وہ کروایا جاتا ہے اب اگر ہم بات کر لیں اس کی دوزج کی تو چھے ماہ سے دو سال تک کی جو ایج کے بچے ہیں ان کو آدھا چائے کا چمچ دن میں ایک بار جو ہے وہ پرسکائب کیا جاتا ہے دو سال سے پانچ سال تک کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو ایک یا پھر آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ دن میں ایک بار جو ہے داکٹر پرسکائب کرتے ہیں اور چھ سال سے بڑی ایج کے بچے ہیں ان کو جو ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن اکارڈنگ ٹو ان کی جو اللرجی کے سمٹمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جو ہے دوائی جو ہے وہ پریسکائب جو ہے وہ کرتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا پوسیبل سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو اس کے پوسیبل سائیڈ افیکٹ میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے دروزینس ہے سر میں درد ہونا ہے ڈیزینس ہے اس کے ساتھ جو ہے موں کا خوشک جانا پیاس کا بہت زیادہ لگنا اور اس کے ساتھ سا جو ہے سمٹ اپسر یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے پوسیبل سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں پریگنٹ اور لیکٹیٹنگ جو مدرز ہیں وہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتی ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کئی قویشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے اس سے ریلیٹڈ قویشن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ